حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اس فرمان کی تفسیر میں فرماتے ہیں کانا تحتہو کنزلہوما وکانا عبوبما صالحا اس کے نیچے خزانہ تھا اور اس کا باب نیکھا تھا وہ خزانہ جو تھا سونے کی تختیاں تھا جن پر یہ سات چیزیں لکھی ہوئی مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو موت کو برحق مانتا ہے پھر بھی ہنسدہ ہے مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو دنیا کو تو فانی سمجھتا ہے پھر بھی اس کی طرف طرف رغبت کرتا ہے مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو تقدیر کو برحق مانتا ہے پھر بھی کسی کی چیز کے گم ہو جانے پر برغمغین ہوتا ہے مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو حساب کو تو حق مانتا ہے پھر بھی مال جمع کرتا ہے مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو اللہ کی ساتھ پر یقین پر رکھتا ہے اور یاد تو کیوں کو کرتا ہے مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو جنت پر یقین رکھتا ہے مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو آگ کو بھی جانتا ہے اللہ وق 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 کتنی بڑی بات کرتے ہیں کہ جو جہنم کی آگ کو بھی جانتا ہے پھر بھی گناہ کرتا ہے اور اس شخص پر جو شیطان کو اپنا دشمن تو سمجھتا ہے لیکن پھر بھی اس کے کہنے پر چلتا ہے کتنی لم لم فکریہ بات کیوں ہیں ساتھ ہی نکتوں میں زندگی جینے کا صلیقہ سکھا دیا قربان جائیں انسان کو پتہ بھی ہے مرنا ہے مجھے اس دنیا میں نہیں رہنا پھر بھی اس دنیا میں دنے لگائے بیٹھا ہے انسان کو پتہ بھی ہے یہ دنیا ہمیشہ رہنے والے نہیں ہے پھر بھی دنیا کی محبت میں کھویا ہوا ہے اس کو پتہ بھی ہے کہ حساب ہوگا ہوگا پھر بھی مال جمعتا رہتا ہے انسان کو پتہ بھی ہے کہ وہ اللہ کی ذات ذات ہے جس کو یاد کرنے سے دل کو سکون مرتا ہے جس کے باوجود دوسروں کو یاد کرتا ہے اللہ حکم اللہ حکم اللہ حکم اللہ حکم اللہ حکم اللہ حکم اللہ حکم